Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri بیماری عام طور پر یا تو 6 سے 10 پرس کے بچوں میں آپ کو نظر آئے گی یا پھر 50 سے اوپر کے لوگوں میں بھی آپ کو شکایت نظر آئے گی دیکھیں نقصیر کی اقسام ہوتا نقصیر کے متعلق ایک میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کی جو اقسام ہیں اس سے متعلق پھر اس کے مسائل اور وجوہات ہوتا تو ماہرین کے مطابق جو ہے نقصیر ناک کے اگلے حصے سے پھوٹتی ہے یا پھر خون بہنے کا عمل ناک کے پچھلے حصے سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ناک کے اگلے حصے سے پھوٹنے والی نقصیر تو ہوتا کیا ہے یا آپ کی جو ناک کی درمیانی جلی ہوتی ہے جو نتنوں کو الگ کرتی ہے یہ یہاں سے پھوٹ اس میں بہت ساری خون کی رگیں ہوتی ہیں چہرے پر چوٹ لگنے سے یا ناکھون لگنے سے یہ دو ریزنز ہو سکتے ہیں جسے نقصیر پھوٹ سکتی ہے اور عموماً ناک کے نچلے حصے سے یہ نقصیر شروع ہوتا ہے اچھا اس کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ ناک کے پچھلے حصے سے نقصیر کا پھوٹ تو یہ ناک کے پچھلے حصے گہرائی سے بہتی ہے لیکن بہت کم حالات میں پچھے سے پھوٹ اکثر بڑی عمر کے افراد کو بلڈ پریشر میں اضافے یا چہرے پر چوٹ آنے کی صورت میں ناک کے پچھلے حصے سے نقصیر بہتی ہے اچھا ماہرین کے مطابق وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جاننا بھی مشکل ہوتا ہے کہ نقصیر ناک کے اگلے حصے سے بہ رہی ہے یا اس کا مخرج ناک کا پچھلا حصہ ہے اس لیے کہ دونوں صورتوں میں خون فوارے کی طرح باہر نکلتا ہے اچھا اور اگر مریض پیٹھ کے بر لیٹا ہو تو اس کی حلق میں خون جانے کا خطرہ ہو اچھا اور یہ بھی کہ ناک کے پچھلے حصے سے آنے والی نقصیر یہ زیادہ خطرناک ایسی صورت میں فوراں وہ طبیعی امداد لینی چاہیے اچھا نقصیر جو ہے اس کی وجوہات بھی ان ڈاکٹروں نے بیان کی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو ناک کان اور گلے کے ڈاکٹر جنہیں آپ ای این ٹی کہتے ہیں ائر نوز تھروٹ سپیشلسٹ ان کے مطابق نقصیر جو ہے وہ عموان ناک کے اگلے حصے سے بہتے ہیں اور اس کے متعدد ازباب بھی ہوتے ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ بعض عدویات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نقصیر پھوٹ پڑتے ہیں بعض عدویات کے غلط استعمال سے بھی نقصیر پھوٹ جاتا ہے اچھا ناک کے اندر زخم ہو جائے تو اس سے بھی نقصیر پھوٹ سکتی ہے اچھا بعض دفعہ ہم ناک ہماری ڈرائے ہو جاتی ہے نا تو ہم ناکوں میں انگلیاں ڈال رہے ہوتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے تو وہاں نقصیر پھوٹ جاتی ہے ناک خون لگنے کی وجہ سے یا کوئی آلریڈی زخم ہو وہ اس کی وجہ سے اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خوشک سردی سے ناک سوک جاتا ہے اسی طرح موسم میں تبدیلی سے بھی ناک کے اندرونی حصے پر اثر پڑتا ہے گرمی میں خون کی رگیں پھول جاتی ہیں جو نقصیر کے سبب بنتی ہیں اچھا ناک کی اندر کی داخلی جھلی میں زخم ہونے سے یہ نقصیر ہو سکتی ہے انفلمیشن ہو جاتی ہے جس سے پھر ناک جو ہے وہ متاثر ہوتی تو بہت ساری وجوہات ہیں اور نقصیر پھوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی بعض ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ دل کے امراض سے متعلق جو دوائیاں ہوتی ہیں نا ان کے مطابق پھر یہ بھی ہے کہ جگر کردے اور خون کی بیماریوں میں مطلع افراد یہ بھی نقصیر پھوٹنے کی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے اچھا اب اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے دیکھیں بار بار آنے والی نقصیر سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے میں چند ایک آپ سے ذکر کر دیتا ہوں نمبر ایک آپ نے اپنی فضاء میں نمی کا تناسب درست رکھ ہیومیڈیٹی رکھنی ہے اور ہیومیڈیٹی کیسے رکھیں گے اس کے لیے ایک مشین ہوتی ہے اسے ہیومیڈیفائر کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تھنڈے علاقوں میں یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے اسپیشلی جن مبالک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر یا جس ممالک کے جس حصے میں میں رہتا ہوں وہاں پر سخ سرتی پڑتی ہے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا میں نے نیگٹیف فورٹی نیگٹیف ففٹی ڈگریز فیرنہائٹ تک سٹھن ہو جاتی ہے تو یہاں پر فورسٹ ہیٹ استعمال کی جاتی ہے گھروں میں جس سے گھروں کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں گھر تو ان کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے رومز میں ہیمیٹیفائر کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسی طرح اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر ایسے ہو جاتا ہے تو ایسے کرنا پڑتا ہے اچھا پھر ایک چیز یہ ہے کہ ناک میں جب خارش ہونا جب خجلی سی ہو ناک کے اندر تو یہ انگلیاں مار مار کے اس کو صاف کرنے کے بجائے پانی ڈال کے اس کو آپ نم کریں یعنی جیسے پانی ڈالتے ہیں ناک میں وضو کے لیے اور اس کے بعد اس کو ایسے کلین کر لیں بجائے اس کے کہ اس میں انگلیاں ڈالتے رہیں اس سے بھی آپ پر حس کریں اسی طرح ایسپرین کا استعمال بھی کم سے کم کریں کیونکہ اس سے خون پتلا ہوتا ہے اور نقصیر پھوٹنے کا زریعہ بن جاتا ہے اسی طرح وہ لوگ جن کو نقصیر پھوٹنے کی شکایت ہو ان کو آپ کے ڈاکٹرز کوئی سپری دے دیتے ہیں یا کوئی جیل پریسکرائب کر دیتے ہیں وہ وہ لگا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ناک کے اندرونی حصے کو تر رکھتے ہیں یا کوئی سلین ڈراپس ہوتے ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں لوگ تو اینیوے بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کو یہ مسائل ہوتے ہیں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں اچھا ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو نقطہ بھی بتاتا چلوں کہ ناک کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے ان معنی میں نہیں آتا لیکن آتا ہے اور اللہ عز و جل نے سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 45 میں اس کو ذکر کیا ہے اس آیہ مبارکہ کا کانٹیکس تو کچھ اور ہے لیکن اس میں جو الفاظ آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس میں جو لفظ انف آتا ہے انف جو ہے یہ عربی میں نا کو کہتا ہے اور عین جو ہے وہ آنکھوں کو کہتے ہیں اور اذن جو ہے وہ کان کو کہتے ہیں اور سن جو ہے وہ دانت کو کہتے ہیں تو بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھ آج اس گناہگار کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے اس ویڈیو کی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ذرا مختلف ویڈیو تھی کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک علم کو پہنچایا جائے اور مختلف علوم دنیا میں موجود ہیں جن کا سیکھنا جن کے بارے میں معلومات ہونا اشد ضروری ہوتا ہے اور کبھی کبھی جنرل نالج کے لیے ہی صحیح بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ